اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ کلگا کے پلانٹ دیکھیں جو میں نے پنیری لگائی تھی اور ماشاءاللہ وہ کسی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں کسی کی ہائٹ زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو کسی کی گہراؤ پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ کافی سارے میرے پلانٹ جو ہیں وہ پنیری کے چل پڑے ہیں صرف تین چار پلانٹ جو ہیں وہ خراب ہوئے تھے اس میں سے کچھ جو ہے میں نے گیفٹ بھی کر دیئے ہیں بھابی اپنے کو دے دیئے تھے تو اب یہ دیکھیں اس کے اوپر فلاور آنے لگ گیا ابھی ان کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں اس میں سراخ ہو رہے ہیں اس طرح کے سراخ تب ہی ہوتے ہیں جب پلانٹ کے اوپر کسی سنڈی وغیرہ کا حملہ ہو فیلحال مجھے سنڈی نظر تو نہیں آ رہی لیکن ہوگی ضرور کیونکہ پتوں میں سراخ اس طرح نہیں ہوتے پہلے میں نے اس کو شدید دھوپ میں رکھا ہوا تھا لیکن اب میں نے ان کو آدھے دن کی دھوپ میں رکھا ہے کیونکہ پھر بہت زیادہ یہ پتے اپنے اکٹھے کر لیتے تھے اور مجھے دو ٹائم پانی دینا پڑتا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس کے پتوں میں بھی سراخ ہے تو مطلب کہ اس پہ سنڈی کا اٹیک ہو رہا ہے اور یہ سارے میں نے بوٹلز میں لگائے ہیں چھوٹے گملے سے زیادہ بوٹل میں مٹی آتی ہے تو اس لیے یہ سارے میں نے یہاں پہ ارینج کر دی ہیں اور سارے بوٹلز میں لگائے ہیں مکس کر کے ان کے اندر مٹی ڈالی ہوئی ہے اور سارے بہت اچھی سے چل رہے ہیں تو اب صرف پرابلم یہ ہے کہ میں نے ان کو صحیح کرنے اور وہ میں کس طریقے سے کرنے لگی ہوں وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میں نے لیمو اور ہری مرچ کا انزائم بنا کے رکھا ہوا تھا تو وہ انزائم میرا تیار ہو چکا ہے سب کو بتائیں انزائم کیسے بنتے ہیں اگر کسی کو نہیں بتا تو آپ لوگ مجھے کامل سیکشن میں بتانا تو پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی انزائم کئی طرح کے بنتے ہیں اب یہ جو میں نے لیمو اور ہری مرچ کا بنایا ہے یہ صرف اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ پلانٹس کے اوپر اگر میلی بھگ کا حملہ ہو یا کسی سنڈی وغیرہ کا حملہ ہو تو اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ والا انزائم یوز کیا جاتا ہے بزار کی سپری وغیرہ یوز نہیں کرتی میں زیادہ اورگینک چیزیں ہی یوز کرتی ہوں تو اس انزائم کو میں نے تھوڑا سا ایک کپ لیا ہے اور یہ سوا دو لیٹر والی بوتل ہے تو اس میں بھر کے میں ان کے اوپر سپری کرنے لگی ہوں اچھے سے میں اس کے ایک ایک پتے پر سپری کر دوں گی تو جو ہری مرچ کی ایک سمیل ہوتی ہے اور لہسن اس میں ہری مرچ لہسن اور لیمن تین چیزیں ہیں یہ تین چیزوں کا انزائم ہے تو اس کے ذریعے ہری مرچ کیونکہ کڑوی ہوتی ہے لہسن کی سمیل ویسے ہی انسیکٹ اگر آپ کو پسند نہیں آتی ابھی سپری کرتے ہوئے میرے گلے میں بھی ہری مرچوں کا جا رہا ہے تو پھر سونڈیاں کیا چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اس لیے میں نے ابھی یہ سارے پلانٹ کے اوپر سپری کر دینا کیونکہ اتنے ہیلڈی یہ میرے پلانٹ ہے اور میں ان کو سونڈی کو کھانے نہیں دے سکتی ہوں تو اگر کسی کے پلانٹ پر حملہ ہو رہا ہے اس طرح پتوں کے اندر سراخ ہو رہا ہے تو آپ لوگ بھی انزائم بنا کے رکھ لیں خراب نہیں ہوتے چاہے سالوں سال پڑے رہیں اور وقتاں فوقتاں آپ لوگ ان کو اپنے پلانٹ کے اوپر سپری کرتے رہیں لیمن کا بنتا ہے ہری مرچ کا بنتا ہے اور جو بھی کچن کے چھلکیں وغیرہ ہیں ان کے بھی بن جاتے ہیں نیم کا بنایا جاتا ہے ایلو ویرا کا بنایا جاتا ہے اس طرح ہر چیز کا انزائم بنایا جاتا ہے ابھی میں اس کے اندر سپری کر دوں گی اور پھر دیکھوں گی شام تک کوئی سنڈی وغیرہ مر کے نیچے گری پڑی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ میری کوکس کوم کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بوٹلز میں پلانٹس نہیں ہوتے تو یہ ان کے لیے ہے کہ یہ میرے سارے بوٹلز میں ہی لگے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی سلی بوٹلز کو ویسٹ نہ کیا کریں اور ان کو اس طرح گارڈنگ میں یوز کریں ایک تو یہ اچھے لگتے ہیں اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں میں نے برامدے کے باہر اور یہ بوٹلز کتنی اچھی لگ رہی ہیں ایک تو باہر پولوشن نہیں پھیلے گی اور دوسرا آپ کی گارڈنگ بھی کافی اچھے سے ہو جائے گی جو اتنے مہنگے بہنگے ہم نے پوٹ خرید کے لے کے آنا ہے تو وہ یہی ہمارے کام آ جائیں گی چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کو اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں ملتی ہوں انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ